موسیقی آج ویو 360 میں سیکیورٹی کی ابتر ہوتی صورتحال میں افغان عوام کی نظریں ایک بار پھر دوہا مذاکرات پر پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ کیا حکومت ویکسینیشن کا حدف حاصل کر پا رہی ہے پاکستان جیسے ملک میں ہر روز ایک ملین یعنی دس لاکھ ویکسین روزز لگنا جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں اور سمپلی امریکہ میں جانیں گے کہ امریکی نوجوانوں کے کچھ مشترکہ مسائل ہیں کیا وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسضاءاللہ خالد افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ چھے روز میں وہ آٹھ سبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں اسوشیائٹڈ پریس کے مطابق تقریباً دو تہائی افغانستان پر اب طالبان کا قبضہ ہے جنگجوں کی پیش قدمی کے پیش نظر صدر اشرف غنی طالبان مخالفین کے گھر مزار شریف پہنچ گئے ہیں تاکہ مقامی فورسز کی حوصلہ افزائی کی جا سکے ایسے میں جب طالبان مختصر وقت میں افغانستان کے آٹھ سبائی مراکز پر قبضہ کر چکے ہیں اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان کی نصف آبادی کو بدمنی کے باعث در بدر ہونا پڑ سکتا ہے ریڈ کراس کے مطابق صرف پچھلے ایک ہفتے کے دوران اس کے زیر احتمام صحت کے مراکز میں چار ہزار سے زائد ایسے افغان شہریوں کو علاج فراہم کیا گیا ہے جو ہتھیاروں سے زخمی ہوئے تھے بیرلو قومی تنظیم کے مطابق طالبان اور افغان افواج کے درمیان لڑائی شہروں تک پہنچنے سے لاکھوں افغان شہریوں کی جانے خطرے میں ہیں اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یونیسیف نے افغانستان میں بہتر گھنٹوں کے دوران ستائیس بچوں کی حلاکت کی شدید مضمت کی تھی منگل کے روز اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے افغانستان میں جاری صورتحال اور اس سے انسانی جانوں کو لاحق خطرے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے تفصیل جانتے ہیں نوخوت مالک سے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمیشنر نے افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف برزیوں اور شہری حلاکتوں کی اطلاعات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے جو کہ جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مترادف ہیں شہری حلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور انسانی حقوق کی ایسی خلاف برزیوں کے بارے میں ریپورٹس جو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مترادف ہیں تواتر سے سامنے آ رہی ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ شہروں اور قصبوں میں ہونے والی لڑائی کا نتیجہ شہری حلاکتوں کی شکل میں سامنے آتا ہے ہم یہ پہلے بھی بہت مرتبہ دیکھ چکے ہیں ہائی کمیشنر کے دفتر کی ترجمان روینا شمدہ ثانی نے جنیوہ میں ریپورٹر سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 9 جولائی سے اب تک کم سے کم 183 شہری حلاک اور 1118 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں اور پہلے ہی خواتین کو طالبان کے بنائے ذابطوں کی خلاف ورزی کے جرم میں کھلے عام کوڑے مارنے کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں ایسے ہی ایک واقعے میں صوبہ بلخ میں تین اگس کو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک کارکن کو ذابط کی خلاف ورزی کرنے پر گولی مار کر حلاک کیا گیا ہے رہائشیوں نے بتایا ہے کہ مزار شریف اور دار الحکومت قابل کے درمیان مرکزی شہرہ پر واقعے صوبہ سمنگان کے دار الحکومت ایبک پر قبضے کے بعد طالبان جنگجو وہاں اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں اور سرکاری عمارتوں میں منتقل ہو رہے ہیں جبکہ افغان حکومت کے مطابق اب تک ملک بھر میں ستتر ہزار کی قریب افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اندرونے ملک بے گھر ہو جانے والے بہت بری اور مایوس کن حالوں میں ہیں لیکن سرکاری اہلکاروں خاص طور پر پناہ گزینوں کی عبادکاری کی وزارت نے کوئی نمائندہ بھی مدد کو یہاں نہیں بھیجا بدقسمتی سے اس لڑائی کے نتیجے میں جو ہمارے لوگوں پر دشمنوں کی طرف سے پچھلے دو مہینوں سے مسلط کی جا رہی ہے تقریباً ساٹھ ہزار خاندان ملک کے کئی صوبوں میں دربدر ہو گئے ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد ہے اس عرصے میں ہی کابل میں سترہ ہزار دیگر خاندان اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں امریکہ اس ماہ کے آخر میں طالبان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت اپنی افواج کا انخلاء مکمل کر لے گا اس معاہدے کے تحت طالبان نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اتحادی افواج پر حملے نہیں کریں گے لیکن افغان حکومت کے ساتھ ان کا اب تک ایسا کوئی معاہدہ تیہ نہیں پایا نخبت مالک وائس آف امریکہ افغانستان میں جاری تشدد کی لہر پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یقیناً تشدد کی سطح دوہزار بیس کے دوہا مذاکرات میں پھر افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے اپنے فیصلے کا پرزور دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں اس پر کوئی ملامت نہیں ہے نیلوفر مغل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نیلوفر صدر جو بائیڈن کو یہ سب کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جی اصد افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی میں تیزی اور مختلف صوبہ ادارہ حکومتوں پر کنٹرول کے بعد افغان حکومت اور بائیڈن انتظامیہ کے درمیان عدم اعتماد بڑھ رہا ہے اپریل کے بعد سے جب صدر بائیڈن نے یہ اعلان کیا تھا کہ امریکہ آگست کے آخر تک اپنی جو فوجیں ہیں وہ افغانستان سے نکال لے گا تو امریکی کمانڈروں نے افغان حکومت کو جو سیکیورٹی فورسز ان کی ٹریننگ دینے ان کی پوزیشنیں سنبھالنے دفاع اور جدید آلاق سے لیس کرنے سے متعلق انہیں کافی مشاورتیں دی تھی لیکن آلہ امریکی حدیدار جو ہیں وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بہت کم ہی مشاورت جو ہیں ان پر عمل درامت جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے اور افغانستان میں اس وقت تشدد کی جو صورتحال ہے اور اس کے علاوہ شہری حلاقتوں کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر کل صدر بائیڈن نے اپنے اس خدشے کا جو ہے اظہار کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ اپنی بیس سالہ جنگ میں دس خرب ڈالرز خرچ کر چکا ہے ہزاروں امریکی جانیں جو ہیں وہ زائع ہو چکی ہیں اس کے علاوہ تین لاکھ جو افغان سیکیورٹی فورسز ان کو ٹریننگ دی گئی ہے انہیں جدید آلات سے لیس کیا گیا ہے انہیں فضائیہ کی جو ہے ٹریننگ دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نتائج ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ افغان سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس وقت جنگجوہوں کا مقابلہ کر سکیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ افغان حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کریں اور اپنے لوگوں کا دفاع کریں لیکن اسد ان کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ امریکہ اکتیس اگست کے آخر تک اپنی فوجیں نکال رہا ہے لیکن وہ اپنے عظم پر قائم رہے گا وہ افغان سیکیورٹی فورسز کو جو بھی مدد ہوگی وہ فرام کرتا رہے گا یہاں تک کہ تنخواہیں دینے کا جو عظم ہے وہ بھی وہ پورا کریں گے دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں واشنگٹن میں ناکدین اور امریکی سینیٹرز جو ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کرتے آئے ہیں کہ اگرچہ اپنستان میں جو ہے امریکی فوجیں نکال دی جائیں گی تو تالبان کا جو ہے وہ مکمل کنٹرول ہو سکتا ہے اور پیر کے روز ہی امریکی سینیٹرز کو اس بارے میں بریفنگ بھی دی گئی تھی بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اور بائیڈن انتظامیہ کے جو عددار ہیں انہیں اس معاملے میں سخت سوالات کا جو ہے انہیں سامنا کرنا پڑا اس سے پہلے جس طرح سے ابھی وہ سپیشل ویزاز کی بات ہو رہی تھی امریکی فوج کے لیے کام کرنے والے جو افغان شہری تھے وہاں سے ان کو نکالنے کے لیے اور تالبان سے محفوظ رکھنے کے لیے سپیشل امیگرنٹ ویزاز فرام کرنے کا آغاز کیا گیا تھا اس کے کیا اپڈیٹ سے جی اسد کل امریکی محکم خارجہ کے جو ترجمان ہیں نیٹ پرائز انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ اب تک تقریباً چھے پروازے جو ہیں وہ سپیشل امیگرنٹس کے ایک ہزار افراد اور ان کے خاندان کے افراد کو لے کر یہاں امریکہ آ چکے ہیں اور آئندہ چند دنوں میں جو ہے وہ یہ تعداد جو ہے بڑھ سکتی ہے تقریباً ساٹھ فیصد سے زائد جو سپیشل امیگرنٹس ہیں وہ امریکی ریاست ورجینیا کے علاقے فورٹلی جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وہاں سے جلد ہی اپنی معمول کی زندگی کا جو ہے آغاز کریں گے مختلف سفارت خانوں نے بھی وہاں سے اپنا عملہ نکالنا شروع کر دیا امریکہ افغانستان میں موجود اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے اس پر کوئی اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس جی اسی حوالے سے نیٹ پرائز جو ہے امریکی محکم خارجہ صورتحال ہے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ کافی پیچیدہ ہے چیلنجنگ ہے لیکن وہاں کے جو اہلکار ہیں جو امریکی سفارت خانے کے اہلکار ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں آہ وائٹ ہاؤس میں اعلیٰ اہدداروں نیشنل سیکیورٹی کانسل کے اہدداروں سے رابطے میں ہیں اور انہیں اپ ڈیٹس جو ہیں وہ دے رہے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں جی اصد بہت شکریہ انیلو فر آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا افغانستان کے حوالے سے ڈیولپمنٹس اور اس کے علاوہ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسل معلومات کے لیے آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر یہ سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک ڈاٹ کام سلاش ویو اے اردو ٹویٹر اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے ایٹ اردو ویو اے امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا اپنی اجاد سے دنیا بدلنے والوں کا تحقیق تجربات اور ٹکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا کچھ گر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھئے ڈیو ٹری سکسٹی میں آج نیوز پر جانس آپکنز یونیورسٹری کے مرتب کردہ آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اب تک کرونا وائرس کے رپورٹ ہونے والے کیسیز کی تعداد دس لاکھ اسی ہزار سے زائد ہے جبکہ چوبیس ہزار سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں صحت کے لیے وزیراعظم پاکستان کے خصوصی مشیر ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ صحت کی سہولیات پر دباؤ اور مصبت کیسز سے متعلق مخصوص مقامات کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہاں پابندیاں سخت کی جا سکتی ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان نے وائس آف امریکہ کے زیاد رحمان کو ایک انٹرویو کے دوران یہ بات کی ان کا کہنا تھا کہ ملک میں جاری چوتھی کرونا وائرس کی جل لہر ہے اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں اس پہ بھی انفیکٹوں نے بات کی آئیے جانتے ہیں یہ جو اضافہ ہوا ہے اس کے پیچھے دو اہم چیزیں کار فرما رہی ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر معاشرے میں اکلا پرواہی آ چکی تھی اور ہائے اور شادیاں چل رہی تھیں کچھ انڈور ڈائننگ بھی ہوئی اور اس وجہ سے اور ٹورزم ہوا تو وہ بہت ساری ایسی ایکٹیوٹیز تھیں جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا لیکن اس میں ایک اور ایسپیکٹ اور فیکٹر دیفنیٹلی ہے وہ ہے وائرس کا اور وائرس کی جو یہ نئی قسم ہے جس کو ڈیلٹا یہ انڈین ویرینٹ بولتے ہیں اس نے اپنا جسے کہتے ہیں کام ضرور دکھایا یہ ڈیلٹا تو اب تقریبا ہر جگہ سے نظر آ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام تر جہاں بھی ہم اس کی سیکونسنگ کرتے ہیں یعنی جو ویرینٹ ہے اس کی باریکی کو دیکھتے ہیں کہ کونسا والا ہے تو ہمیں ڈیلٹا جو ہے وہ نظر آتا ہے سو یہ تو ہر جگہ موجود ہے لیکن بیماری کا زور جو ہے اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں کچھ زیادہ تھا کچھ اسلامباد میں دیکھا اس کے علاوہ اے جے کے اور گلگت بلتستان میں بھی تھا لیکن گزشتہ چاند دنوں میں ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا اضافہ پنجاب میں بھی ہوا ہے اور کے پی کے میں ڈیلٹا ویرینٹ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے جو پھیلنے کی شرعہ ہے وہ نسبتا پچھلے جو گزشتہ لہرے ہیں اس سے زیادہ ہی رہی ہے لیکن اس کو ایکورٹلی اس لیے میجر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہم اہلادہ سے تمام جو وائرس ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں ان کی سیکوینسنگ نہیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کلیرلی کہنا یہ ناممکن ہے کہ اس چوتھی ویو کی پیک کہاں آئے گی یا کیا آ چکی ہے یا نہیں کیونکہ پچھلے چند دنوں سے چار پانچ ہزار کے درمیان لگتار کیسز چل رہے ہیں اس کی جو انکریز کی ریٹ ہے وہ کوئی بہت میسیو نہیں چل رہا لیکن بہرحال انکریز ہوا ہے پاکستان میں کرونا کے خلاف ویکسینیشن مہم کی رفتار پر ڈاکٹر فیصل سلطان نے اتمنان کا اظہار کیا ان کا کہنا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ہر روز دس لاکھ کرونا ویکسین کی خوراکیں دیے جانا بڑی کامیابی ہے پاکستان کے محکمہ صحت کے مطابق ویکسین لینے کے اہل اٹھارہ سال سے بڑی عمر کے آٹھ فیصد پاکستانی اب تک مکمل طور پر ویکسینیٹ ہو چکے ہیں اور ویکسین لینے کے اہل عوام کا پندرہ فیصد کم از کم ایک خوراک لے چکا ہے کرونا سے پچاؤ کے لیے اب تک پاکستانیوں کو تین کروڑ چوہتر لاکھ سے زائد ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں ان میں سے دو کروڑ تین لاکھ سے زائد پنجاب اسی لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سے زائد سندھ باون لاکھ سے اوپر خیبر پختونخواہ اور تقریباً چھ لاکھ بہتر ہزار لوچستان میں دی گئی ہیں صحت کے لیے وزیراعظم کے مشہیر ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق پاکستان نے اب تک جن کروڑا ویکسینز کی ملک میں استعمال کی اجازت دی ہے ان میں چین کی تخلیق کی گئی کینسینو، سائنوویک، سائنو فارم امریکی اور جرمن کمپنیز کے اشتراک سے ڈیزیزز کی بنائی گئی ویکسین کے علاوہ روس کی سپوٹنک نامی ویکسین بھی شامل ہے سپوٹنک کی بات ہوئی ہے تو دنیا کے مختلف ممالک میں استعمال ہونے والی کرونا ویکسینز میں یہ ویکسین بھی شامل ہے مگر بظاہر اب روسی حکومت کو کووڈ نائنٹین ویکسین ڈیپلومیسوی مہنگی پڑ رہی ہے وہ کیسے آئیے جانتے ہیں روسی حکومت کے ساتھ ویکسین کے بارے میں ایک سمجھوتے پر دستخطوں کے کچھ عرصے بعد سپوٹنک فائیو کی ساڑھے پانچ لاکھ ڈوزیز گویٹے مالا کو محصول ہوئی تھی اس نے اسی لاکھ خوراکوں کے لیے آرڈرز دیا تھا لیکن پھر گویٹے مالا کی حکومت نے روس کو دیے گئے آرڈرز منسوخ کر دیے تاکہ مڈرنا فائزر اور جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین خریدی جا سکے برازیل نے سپوٹنک فائیو کی خریداری یہ کہہ کر منسوخ کر دی کہ اس کے صحت سے متعلق نگران ادارے نے اس ویکسین کو محصول کر دیا ہے ارجنٹائن کے اہدداروں کے مطابق ان کے ملک کو کبھی بھی سپوٹنک فائیو کی لاکھوں خوراکیں وصول نہیں ہوئی ترسیل سے متعلق مسائل کے علاوہ ریسرچ ٹرائنگل انسٹیٹیوٹ کے ریچرڈ رائیٹنگر کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ویکسین کی دونوں ڈوزز بہت مختلف ہیں جو کہ ویکسینیشن کے عمل کو مزید پیچیدہ بناتی ہیں سپوٹنک فائیو ویکسین میں دو مختلف ایڈینو وائرس استعمال ہوتے ہیں پہلا شاٹ کے لیے اور پھر بوسٹر اکیز دن بعد جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دو الگ الگ ویکسین تیار کرنی ہے اور آپ کو تیاری کے دو مختلف مراحل سے گزرنا ہے اس کی تیاری میں دو الگ الگ ٹی میں شامل ہوتی ہیں اور دونوں خوراکوں کو ایک دوسرے سے علیدہ رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے کوالٹی کنٹرول کے بہت سخت اقدامات درکار ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق ایک مسئلہ روس کا ان بینالقوامی سسٹمز کے اندر کام کرنے سے انکار ہے جو کوویڈ نائنٹین سے مقابلہ کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں روس ان ویکسینز کی ترسیل کے حوالے سے بات چیت میں شفاف نہیں ہے وہ کوویکس اور ورلڈ ہیلتھ آگنیزیشن کے توسط سے نہیں بلکہ ہر ملک کے ساتھ پاہمی طور پر کام کر رہا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس نظام کے تحت انتظامات معایدے یا ادائیگیاں کیسے کی جا رہی ہیں اور اب روس اس ویکسین کی ترسیل کا بھی اہل نہیں ہے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا میرے خیال میں یہ شروع سے آخر تک یہ پروگرام ناکام رہا ہے یقیناً روسی سائنس زبردست ہے میں اس ویکسین کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں لیکن اس ویکسین کے بارے میں سرکاری نظام میں فقدان رہا ہے روس میں کوویڈ نائنٹین کی حالیہ لہر نے بھی ترسیل کو متاثر کیا ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد کی حصول کے لیے روس نے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جو دنیا کے سب سے بڑے ویکسین تیار کرنے والوں میں سے ایک ہے لیکن انسٹیٹیوٹ کے اہددار ستمبر سے پہلے سپوٹنک فائیو کی تیاری شروع نہیں کر سکتے یہ ان ملکوں کے لیے ایک تباہی ہے آپ خود کو ایک کم آمدنی والے ملک کی جگہ رکھ کر دیکھیں جہاں آپ کے لوگ مر رہے ہیں جہاں کرونا وائرس خاص طور پر ڈیلٹا ویریٹ جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے ان کی معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں ان کے اسپطال گنجائش سے زیادہ بھر چکے ہیں وہ کسی بھی طرح کا سہارا ڈونڈ رہے ہیں روسی سپوٹنک ویکسین ان کے لیے امید کی کرن تھی جسے اب وہ حاصل نہیں کر پا رہے کرملن کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ تمام غیر ملکی معاہدے پورے کیے جائیں گے لیکن انہوں نے اب تک ویکسین کی فراہمی کی حتمی تاریخیں جاری نہیں کی بہت سے معاملات میں کوویڈ کے خلاف جنگ وقت کے خلاف جنگ ہے اور بہت سے ملکوں کے پاس ویکسین کا انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے داریا دائگرز کے ساتھ سادیا زیورانجہ وائس آف امریکا اب روس کی بنائی سپوٹنک ویکسین کی منظوری اور استعمال کی اجازت پاکستان نے بھی دے رکھی ہے پاکستانی حکومت بھی اس حوالے سے جو تحافظات ہیں سپوٹنک پر جو پائے جاتے ہیں اس پہ ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایک سٹیٹمنٹ دی دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا سپوٹنک کا جو ڈیٹا تھا ہمیں تو جو نظر آیا جو انہوں نے شیئر کیا وہ مناسب تھا اور اس کی پروٹیکٹیو ایفکیسی ڈیفینیٹلی تھی اب وہ وہی ہے کہ جیسے جیسے ورلڈ ہیلت آرگانیزیشن ڈیوی ایچو مختلف ویکسینز کو اپروف کرتی جاتی ہے تو اس کے اوپر دوسرے ممالک کا جو کانفیڈنس ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ ایک بتدریج پروسس ہوتا ہے اور دیکھیں یہ ڈیوی ایچو کے لیے بھی ایک پریشر ہے کیونکہ انہوں نے عام طور پر تو ایک بیماری کے لیے بہت مشکل ایک ویکسین جو ہے اس کو اپروف ہوتا ہے بتا نہیں کتنا ٹائم لگتا انہوں نے چار تو کم از کم ویکسینز انہوں نے اقسام وہ اپروف کی ہیں پانچ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا سپیشل ٹائمز ہیں اس میں اتنا دل ہارنے کی بات نہیں لوں گی ویکسین ہے اس کا ڈیٹا ہے دیکھ لیں گے ہم نے جی بیچنے کی یا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو امپورٹ کرنے کی تو اجازت پہلے دی تھی اس صورت میں بیکاوز اس وقت یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ جی شاید پرائیویٹ سیکٹر کئی سے اٹھا لائے گا میں نے اس وقت بھی بڑا واضح کیا تھا کہ یہ ایک خام خیالی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کمارٹی شورٹ سپلائی میں ہے جہاں بڑی بڑی حکومتیں جو کروڑوں کی تعداد میں ویکسینز لینا چاہتی ہیں ان کو نہیں مل رہی تو چھوٹے بائر کو کون گھاس ڈالے گا تو بھارت ہم نے کہا جی ٹھیک ہے جس کو ملتی ہے وہ لیا ہے تو تھوڑی سی تعداد میں آپ کو یاد ہے کہ سپوٹنک آئی تھی تھوڑی سی کینسائنوں بھی پرائیویٹ لیا آئی تھی لیکن جہاں اس وقت ملین کے حساب سے فری لگ رہی ہے تو پھر وہ پرائیویٹ کا جسے کہتے ہیں سکوپ یا سپیس زیادہ رہتی نہیں نرسنگ اور پیرامیڈکل سٹاف کا شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا فلائی اداروں اور رزاکاروں کا درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا شکریہ حکومتی اہلکاروں کا صحافیوں کا اور آپ سب کا کیونکہ ہم سب مل کر اس وعا کو ہرائیں گے آج ہم اپنے ویکلی سیگمنٹ سمپلی امریکہ میں آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لائے ہیں جو یقیناً پاکستانی نوجوانوں کی دلچسپی کا باعث ہوگا یعنی ان کے ہم اور امریکی نوجوانوں کے کچھ اہم مسائل ہیں کیا جانتے ہیں فائزہ بخاری سے ویلکم تو سمپلی امریکہ کل بار آگست کو دنیا بھر میں نوجوانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے عبادی کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یون ایفٹی اے کے مطابق اس وقت دنیا کی کل آبادی سات ارب ستاسی کروڑ سے زیادہ ہے جس میں تقریباً چالیس فیصد چوبیس سال سے کم عمر افراد ہیں جبکہ برکنگز انسٹیوٹ کے مطابق امریکہ میں یہ شرعہ انتیس فیصد ہے آج ہم امریکی نوجوانوں کی بات کریں گے کہ ان کے کچھ مشترکہ مسائل کیا ہیں مجھے لگتا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سٹوڈن لونز اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور ہر سال اس کی پرائیس فیصد انگریز کر دیتے ہیں سو میں جورج میسن یونیورسیو جاتی ہوں اور ہر سال اس کی پرائیس دبل ہوتی جاتی ہے اور اگر آپ بہت سے دوست بنانا چاہیں تو ان کے ساتھ گزارنے کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے یہ دونوں کام سنبھالنا مشکل ہو سکتا ہے سوشل میڈیا اس پر لوگوں کی ایک دوسرے کے بارے میں آرہا ان میں لوگوں کا اُلج جانا سوشل میڈیا پر مواد دیکھ کر لوگوں کا دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا نا چاہتے ہوئے بھی آپ کو قبول کیے جانے کے لیے کسی کی توقعات پر پورا اترنا پڑتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو ان کی حقیقت کے ساتھ قبول کریں پاکستان ہو امریکہ یا کوئی اور ملک نوکری کی تلاش اور بے رزکاری کا خوف اکثر نوجوانوں میں ایک مشتر کا قدر ہے امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ ہر ماہ ملک میں سولہ سے چوبیس سالہ نوجوانوں میں بے رزکاری کے آداد و شمار جاری کرتا ہے جس کے مطابق پچھلے سال کوبیٹ نائنٹین کی وبا کے آغاز کے بعد جولائی دو ہزار بیس میں یہ شرعہ اٹھارہ فیصد تھی جو پچھلے ماہ کم ہو کر نو فیصد رہ گئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں میں ایک اور اہم مسئلے یعنی ڈپریشن کی ذہنی صحت کے حوالے سے کام کرنے والے غیر منافع بخشدارے منٹل ہیلتھ امریکہ کے مطابق تیرہ سے سترہ سال کے تیرہ فیصد نوجوان ایک سال میں ذہنی دباؤ کے کم از کم ایک بڑے واقعے کا سامنا کرتے ہیں سات فیصد سے زائد نوجوان شدید استراب کا شکار ہیں اور اس کی ایک اہم وجہ بلنگ کا سامنا ہے عمری کے محکمہ سہد کے آداد و شمار بتاتے ہیں کہ ملک بھر کے ہائی سکولز میں انیس فیصد طلبہ بلنگ کا شکار ہوتے ہیں جس میں تقریباً پندرہ فیصد سائبر بلنگ کے باقیات ہوتے ہیں بلنگ یعنی دھونس جمانے کی بہت سے اقسام ہو سکتی ہیں جیسے کسی کے بارے میں افواہیں پھیلانا ان کی تظلیل کرنا جسمانی نقصان پہنچانا انہیں تنہائی کا شکار کرنا دھمکیاں دینا اور ان کی املاف کو نقصان پہنچانا بغیرہ بلنگ کے حوالے سے مختلف ریاستوں کے اپنے قوانین تو موجود ہیں تاہم اس کے خلاف کوئی وفاقی قانون موجود نہیں اس لیے تقنیقی اعتبار سے اسے غیر قانونی عمل نہیں کہا جا سکتا تاہم اگر یہ حراسہ کرنے کے زمرے میں آئے تو قانون شکنی سمجھا جاتا ہے امریکی نوجوانوں کو درپیش ایک اور مسئلہ منشیات کی لطف کا سامنا ہے نیشنل سینٹری فور ڈرگ ابیو سٹیٹسٹکس کے مطابق سال دو ہزار انیس میں نشے کی زیادتی پندرہ سے چوبیس بار سیگرٹس کا استعمال کرتے ہیں جبکہ دو ہزار بیس میں میڈل اور ہائی سکولز کے تقریباً چوبیس فیصد طلبہ نے ای سیگرٹس کا استعمال کیا ایسا نہیں کہ امریکی نوجوانوں کی زندگی صرف مسائل سے ہی بھری پڑی ہے لیکن حوصلہ افساد بات یہ ہے کہ یہاں ریاستی اور وفاقی سطح پر مسائل کے حل موجود ہیں آپ کسی بھی مشکل میں گھر جائیں تو مدد حاصل کرنا مشکل نہیں نوجوان کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہ زندگی میں بہت سے نئی تجربات کا پہلی بار سامنا کرتے ہیں اور کئی بار مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے میں فیملی سپورٹ کے علاوہ اس ملک کے قوانین مقامی تنظیمیں اور سرکاری پروگرام بہت سے مسائل کا حل ہوتی ہیں آپ کے خیال میں پاکستانی نوجوانوں کے اہم مسائل کیا ہیں اور کیا حکومتی سطح پر ان کے صدباب کے لیے اقدامات موجود ہیں اس حوالے سے کووڈ نے بھی ڈیفینیٹلی ایک میجر رول پلے کیا ہے کہ حکومتوں کے پاس بھی وسائل جس طرح کے کووڈ کی اس طرف ایڈریس کرنے کے لیے لگ رہے ہیں اور نوجوانوں کے مسائل بھی اپنی جگہ ہیں کووڈ نے اوورال بھی کامپلیکیشنز بنائی ہیں اب لیٹسی آنے والے دنوں میں کس طرح سے یہ چیزیں ٹیکل کی جاتی ہیں اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈبیک کے لیے آپ آسکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو کے پیج پر اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹریگرام پر ہمارا ہینل ہے ایٹ اردو ویو اے اب تک کے لیے اتنا ہی اصداللہ قالب کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی